انجیر کھاؤ انجیر بن جاؤ گے چنجیر تیسٹی ہے سیدھا فل لیک پیس کھینو کھینو پساندہ کمینٹ کر کے دفتے ہو جرور آج بر جگنے سے چہرہ اتر جاتا ہے لیکن پورا جگہ ہیں پوری رات تو جگہ ہیں لوہا گردوارا پہنچ گے لوہا گردوارا گوڑ ماننگ جی سارے ہیں انو لوہا گردوارا پہنچ گے ہیں ساری رات گڑی چلائی مونڈے ہیں ہاں دیکھو رہا کھڑا مونڈا مونڈا خونڈا آجے ٹیڑ دیکھو نے کھڑا شدے ہیں ہاں دیکھو نے کھڑا ایک در سر تیار جی ساری رات گڑی چلائی ہے لوہا گردوارا نکل دیں ہیں مدھا ٹیک لئیے مدھا ٹیک کے تا پھر چال دیں ہیں چاہ پانی پی کے پرشادہ شاکنا تھا اس کھاگلو پھر چال دیں ہیں دیں ہیں دیں ہیں موسیقی 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 مجھے یہ کٹو آتا ہے ہاں کٹو آتا ہے ہاں کٹو آتا ہے گروہ آپ کے لئے گروہ کٹ پولا کٹو آتا ہے موسم بھی اچھ باوکنٹ ہوئے ہیں بڑا ایک ہے یہ ہے مہاراشت کے روڑ دیکھ لو جس سے اچھا تو بیہار یوپی کے گاؤں دیہات کے روڑ ہے اس کو ایک سال ہوگے پورا اکھاڑے ہوگے اب بھی تک نہیں بنایا یہ دیکھو کیا کر سکتے پورا روڑ اکھاڑا ہوگا پورا یہ پتہ نہیں کیا اکھاڑ رہے ہیں ابھی تک ان سے روڑ نہیں بنا اور یہ کیا کریں یہ دیکھو مرسات کے دنوں میں تو یہاں اتنا کیچڑ ہو جاتا اتنا کیچڑ ہو جاتا کی برا حال برا برا حال یہ دیکھو ابھی تو پولیا تیچھے ایک ٹھو اور بن رہی ہے یہ بنائی ہے بس یہی بنی ہے ان سے پولیا ہی پاکستان میں آگئے ہم پاکستان پاکستان ہندوستان آگیا پاکستان برا جاتا ابھی پاکستان پاکستان پورا برا جاتا برا جاتا برا جاتا برا جو برا جو موسیقی 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 چلو کرتے ہیں ادھرک لسن پیس دیا اور پیاج کٹا ہوا ہے ٹماٹر ہے کرتے ہیں چلو تیل ڈال دیا دوستو اب اس میں جائے گے گرم مسالے دال چینی اور یہ جویتری اور جیرہ اب ڈال دیں ادھرک لسن کا پیسٹ یہ دوستو ادھرک لسن بھی ڈال دیا اور ہری مرکی کیا ہے کہ جو کڑائی میں بنانے میں مجا آتا ہے اس میں تو مجا ہی نہیں آتا وہ بنانے میں میری کڑائی پی کے پاس ہے اگر ویڈیو دیکھ رہا ہے پی کے تو جلدی دے دیں بھائی کڑائی ہم پرچان ہو جاتے ہیں کبھی بنانا ہوتا ہے تو پھر کیا کڑائی میں بناتے ہیں ہم تو چلو اب ملے گا تو پھر لیں گے کڑائی اس سے پیکے سے باقی اب ٹائم پاس چمچ بھی میرا دوست کے پاس ہے یہ تو ہوتل والے سے لیا چمچ بھی سابت لسن ڈال دیتے ہیں کھانا چاہیے یہ بھی ڈال دیتے ہیں دوستو ٹماٹر اللہ دوستو گرم مسالہ سابت پر سوا کے رکھے ہیں اس کی تو مہک پوری گاڑی میں جاتی ہے تو میں یہی ڈالتا ہوں اور کوئی مسالہ نہیں ڈالتا ہے ایبریش ٹوبریش کچھ نہیں میں یہی مسالہ ڈالتا ہوں جاویتری دالچینی اس کو سابت بھی ڈالتے ہیں تھوڑا ٹیسٹ آ جاتا ہے مہک آتا ہے اچھا کچھ بھواتا ہے اب چکن کو دھول لیتے ہیں اچھے سے لیجے ہمارا چکن دھول چکا ہے اب یہ در مسالہ بھی بھوچ رہا ہے تھوڑا اور بھوچیں گے اور پھر ڈالیں گے چکن اور حلدی سب ڈالے گا پھر بات اس لیے بعد میں ڈالتا ہوں کیونکہ پھر مسالہ نیچے لگ جاتا ہے اس لیے حلدی لیٹ میں ڈالتا ہوں حلدی نیچے لگا دیتی ہے مسالہ پہ پھر پانی ڈالنا پڑتا ہے کچھ ہمارے ڈرائیور بھائی سٹوپ کا استعمال بھی کرتے ہیں گاڑی میں ہمارے پاس تو گیا سی اداز ہے سٹوپ بھی جلاتے ہیں گاڑی میں ڈالتا ہوں حلدی مسالہ تو وہ ٹوٹلی بھجی چکا ہے اب بات کی دیکھتے ہیں اب ڈالتا ہوں دوستو چکن لو جی دوستو اپنا چکن بن کے ریڈی ہے اب کھایا جائے گاڑی میں لینے گیا تھا روٹی لے آیا ہوں اب کھاتے ہیں کھانا سبح سے دو ہی روٹی کھایا ہوں بات چلو اب کرتے ہیں دنر لو جی دوستو اپنا چکن بن کے ریڈی ہے اب کھایا جائے گا روٹی میں لینے گیا تھا روٹی لے آیا ہوں اب کھاتے ہیں کھانا صبح سے دو ہی روٹی کھایا ہوں بس چلو اب کرتے ہیں ڈینر لیگ پیس کہنو کہنو پساندہ کمنٹ کر کے دستے جرور دوستو کھانا کھالی آیا ہے تو اب لیٹا جائے گا صبح پھر دیکھتے ہیں گاڑی کھالی کریں گے تو یہی پہ بلوگ کی سماپتی کرتے ہیں جب دی اگلے بلوگ میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کیسا لگا ہم کو ہمارا آج کا بلوگ نینے آواز گوڈ نائٹ سوریانو بائی بائی